اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین اسلامباد ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبر ہے بڑی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہے اور ان طاقتور لوگوں کو ایک بہت بڑا دھچکہ ہے جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا ہوا تھا آج کے بعد کوئی تحریک انصاف کے کسی کارکن کو امپیو کے تحت گرفتار نہیں کر سکے گا جو ظلم کا سب سے بڑا اتحار تھا جو سب سے بڑا آلہ کار بنتی تھی پولیس جس قانون کا سہرہ لے کر اس کو عدالت نے اڑا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چار لوگوں کو کھڑے لائن لگا دیا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے لگتا ہے یہ کہ جیل میں عمران خان جو موجود ہے اس کا سبر اب پھل دے رہے وہ تمام تر ظلم کا جبر کا نوست کا جو بازار گرم تھا اب وہ ریورس ہو رہے کل کیا ہوا تھا کل بھئی آپ نے دیکھا کہ آئی جی اسلام آباد کو پچیس ہزار کا جرمانہ ہوا اور وہ جرمانہ انہوں نے کوٹ روم کے اندر ادا کیا اور آج کیا ہوا آج چار بڑے افسر ایس ایس پی آپریشنز ڈی سی اسلام آباد ایک اور ایس پی اس کے ساتھ علاوہ ایک ایس ایچو ان سب کی اوپر فرد جرم آئیت کی ہے فرد جرم کس نے آئیت کی جسٹس بابر ستار نے آئیت کی اور اس کا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے ان کی نوکییں کیا جا سکتی ہیں ان کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں لیکن اس سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ایم پیو کے تحت جو بدماشی مچائی ہوئی تھی پولیس نے اس کا راستہ روک دیا گیا ہے اسلام آباد ای کورٹ میں آج جو آپ کو پتہ ہوگا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا کیس تھا اور شہریار افریدی کا کیس تھا اور ان تمام لوگوں کو شہریار افریدی کو آٹھ بار اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو تین بار ایم پیو کے تحت اٹھایا گیا اندر بند کیا گیا شہریار افریدی کے اوپر تو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے فیملی کے اندر دو جنازے ہوئے دو لوگوں کے ڈیٹھ ہوئی ان کو نہیں جانے دیا گیا اور ان کو ایمپیو کے تحت اٹھا کر اندر رکھا گیا اور کل یہ جا کر اسٹیبلش ہوا کہ ایمپیو کے تحت جو مندہ اٹھایا جاتا ہے وہ ریاست کا مہمان ہوتا ہے اس نے کوئی جرم کیا نہیں ہوتا ایمپیو کا یہ مطلب ہوتا ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی کہ اس نے ابھی کوئی جرم کیا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی اس اندیشے یا اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے لیکن اس کے بعد جب جن لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو اس طرح سے رکھا گیا آپ حالات دیکھتے شہریار افریدی کے برحال وہ اب سب ریورس ہونا شروع ہو گیا ریورس ایسے شروع ہوئے کہ جب یہ معاملہ شہریار افریدی کا اور شاندانہ گلزار صاحبہ کا کوٹرون کے اندر آیا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں بتایا گیا کہ شاندانہ گلزار کو تین دفعہ اور شہریار افریدی کو آٹھ بار اٹھایا گیا اور جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس جب کیس لگا آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج کے پاس کیس لگنے سے پورا منظر نامہ بدل گیا تمام مایوسی کے تمام تاریکی کے سارے بادل چھٹ گئے انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کیس کی اوپر طلب کیا انہوں نے کمشنر کو بھی طلب کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمشنر کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور اب زد میں کون آیا جی زد میں آیا جی ڈی سی اسلامباد ارفان میمن صاحب زد میں آئے اس اس پی ملک جمیل ملک جمیل صاحب اس اس پی آپریشن بڑے شاندار افیسر ہیں بڑے شاندار افیسر ہیں آپ اسلامباد پولیس کے کسی بھی علکار سے جا کر پوچھیں ملک جمیل یا کیسے آدمی وہ آپ کو بتائیں گے لیکن ظاہر ہے رگڑے میں آگے اوپر سے جب کمانڈ آتی ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آگے اور پھر جو اس بھی فاروق بٹر ہیں وہ آگے پھر اسے چوہیں یا ناصر محمود یہ بھی اس کی زد میں آگے اور ان کو رگڑا لگ گیا عدالت نے ان سے بلا کر پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ کس قانون کی تحت امپیو کی تحت آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار کیا ہے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے تو آج کیا ہوا آج بابر ستار صاحب نے کل جو آئی جی اسلامباد ہیں ان کو پچیس ہزار کا جرمانہ ہوا اور آج جسٹیز بابر ستار نے عدیہ کی جو ایک بلکل مہم سی ایک طرح کی یوں سمجھے کہ بلکل تاریخ ہوتی ہوئی ایک ساکھ جو تھی اس کو بھال کرنے کی انہوں نے کوشش کیے انہوں نے ان چاروں لوگوں کو طلب کر کے ان کی اوپر فردی جرم لگائی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو حراست کے اندر رکھا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ نے لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست کے اندر رکھا آپ لوگوں کو اٹھاتے رہے آپ بھی جیل کے اندر جائیں آپ کو بھی تاکہ لگ پتہ جائے کہ جیل کے حالات کیسے ہوتے ہیں آپ کو بھی ذرا اندازہ ہو جائے کہ اندر کیا ہوتا ہے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ گرفتاری کے دوران اندر کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لیکن ذرا آپ جائیں نا اور انہوں نے یہ بھی کہا ڈی سی صاحب اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جیل ہو جائے گی چھے مہینے کی سزا ہے آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں جنہیں آپ جیل میں بھیجتے ہیں وہ قید کیسے گزارتے ہیں اور یہ یار افریدی کی توہین عدالت کیس میں ان تمام لوگوں کے اوپر فرد جرم آئد ہوئے اور فرد جرم آئد کیا جی جسٹس بابر ستار صاحب نے سلام ہو بابر ستار صاحب کو انہوں نے راستہ روک دیا ان تمام غیر قانونی گرفتاریوں کا اور اب آپشن کے ہیں انہوں نے سیت جرم سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے یہ جرم نہیں کیا ہوا تو اب ہوگا کیا اب یہ ہوگا جی ان کا جو ٹرائل ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو کیسر امام شیخ ہیں ان کو پروسیکیوٹر بھی تائنات کر دیا اور اب ان کا ٹرائل ہوگا اب بیانات ان کے ریکارڈ ہوں گے میرٹ کے اوپر یہ ٹرائل آگے چلے گا ہاں ایک آپشن ان کے پاس ہے یہ ڈیوین بینچ کے سامنے اپیل کر دیں اور ڈیوین بینچ اس ٹرائل کو یا اس فرد جرم کی جو کاروائی ہے یا اس کو سسپنڈ کر دیں ان کے پاس صرف یہ آپشن ہے لیکن آپ یہ چاروں لوگ ان کے اوپر یہ بڑا دھبا لگ گئے یہ جو فرد جرم آئید ہوتی ہے کسی آفیسر کی اوپر یہ اس کی ایسی آرج ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈن تصور ہوتی ہے لیکن یہ ہو گیا اور یہ کس نام سے ہوا جی انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف فرضییں کی انہوں نے اللیگل لوگوں کو اٹھا کر ان کی آزادی کو سلب کیا ان کو گرفتار کیا اور آپ ان کی جوب بھی جا سکتی ہے یہ چھے ماہ ان کی سزا بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ان طاقتوروں کے ہاتھ مضبوط ہوتا ہے بارال یہ جو فیصلہ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ ایک بڑی فتح ہے عمران خان کی کہ کم از کم اب کوئی ایمپیو کی تحت اٹھانے کے لیے اگر اوپر سے حکم آئے گا تو وہ یہ ایک فیصلہ کی جو کافی ہے وہ ضرور دکھائے گا کہ بھائی جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا ان کا یہ حشر ہوئے اب ذرا بات کرتے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جن لوگوں نے پرویز الائی کو اٹھایا ہوئے ان کی نوکری بھی خطر میں ہے تو آج وہ چیز پروو ہوئی ہے پرویز الائی صاحب کا جو آرڈر تھا اس کا بھی تفصیلی فیصلہ ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے اس ایکٹ کو ہی اڑا دیا اس جو ایکٹ ہوا تھا پرویز الائی کو اٹھانے کا اس کو کل ادم قرار دے دیا اور اس میں پرویز الائی کی رہائی کروائی ساتھ عدالت نے یہ کہا جی کہ کسی اور کیس میں تو ہی نہیں بنتی چونکہ کسی اور کیس میں عدالت نے یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ کسی اور کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی آج گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا اور ان کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ایرس ورنڈ مانگا عضالت سے انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوبہ تو اس میں جو عمران خان کی جو وکیلیں خالد یوسف چودری بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کی اور باقی جو وکلا تھے انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور یوں جو بشرا بی بی کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا وہ ٹل گئے اور یہ ایک بڑی فتح تحریک انصاف کی تحریک انصاف کے لوگوں کی تاہم یہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ جو اب ہوا ہے پچھلے دو دن میں خاص طور پر جو آئی جی کو جرمانہ ہوا شریع مزاری صاحبہ کے کیس میں ان کا کیس یہ تھا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھی ان کا نام ایسیل کی اوپر تھا آئی جی آ کر کوئی وضاحت یا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے عدالت نے اس کی اوپر ان کو جرمانہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جرمانہ وہ شوکت خانم میں جمع کروائیں گی اور اس کے بعد آج پانچ یعنی کفل ملا کے یہ لوگ جو تھے اس کی ذت میں آگے یا ایک ایسیس پی آپریشن بڑی پوسٹ ڈی سی اسلامباد ان کو بھی رگڑا رکھ گیا اور چونکہ اسلامباد کے حدود میں یہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوئی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپ کا پتہ ہے کہ عمومی طور پر اسلامباد کی ہی مضافات میں پائی جاتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو یہاں ہی رگڑا لگا تھا اور اب جو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو گیا ایسے لگتا ہے کہ اب چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی چونکہ یہ ایک بہت بڑی بڑا اپسٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے ان حالات میں کم از کم جہاں کوئی اس کی اور جو لوگ گرفتار جنہوں نے ہونا تھا بھی جو پائپ لائن میں تھے ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اس کے اندر یا ریلیف ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ